آسمان کی تاریخی زمین کے نور پر حاوی ہوتی جا رہی تھی گرشتے بادلوں کی منتشر بجلیاں انسانوں پر آسمانی توفان کی حیبت تاری کر رہی تھی جہازوں کے بعد وہاں پھر پھڑا رہے تھے اور جہاز رانوں کے دل ایسے توفانوں میں ہاک میں جہاز خدا کی پناہ مانگا کرتے ہیں ایسے توفانوں میں زمین کے مسافر بناہ گار ڈوڑا کرتے ہیں زمین کے مسافر مشکت سے خود کو آگے بڑھاتے اور ہوا کی توفانی قوت انہیں گھسیٹ کر پیچھے لے جاتی تھی وہ اپنا مال اسباب مشکل سے سمیٹے ہوئے تھے اپنے چوگے سر کے امامے اور منزل کے سمت منزل جو انہیں زمانوں تک لے جانے والی ہے ان کا ذکر آسمانوں سے زمین پر آنے والا ہے سرزمین بنی اسرائیل کے تین مسافر وہ سامنے چٹان میں پناہ دکھائی دیتی ہے ہمیں اس گھار میں چلنا چاہیے ان میں سے ایک نے نشاندہ ہی کی اور وہ تینوں چٹان کی سمت چل پڑے سفر ایک ایسی سواری ہے جسے پیاس کے لیے ٹھہراؤں کی ضرورت تربیش رہتی ہے بجا توفان ہو تو اس سواری کی حفاظت تربیش رہتی ہے گھار کا دہن چھوٹا تھا اور گھار بھی انہیں کھڑے ہونے میں مشکل تھی انہیں بیٹھ جانے میں مشکل تھی انہیں کمر ٹکا لینے میں بھی مشکل ہوتی پہاڑ کی نوکھیلی شاخیں ان کے ہر عمل میں مانے دیں انہیں توفان کے رکنے اور روشنی کے نمدار ہونے تک یہی رکنا تھا وہ اپنے قصے کہانیاں شروع کرتے تو شاید بغار بھی ان سے مانوسیت پیدا کر لیتی اور پناہ گاہ سے آرام گاہ میں بدل جاتی خدا مسافروں پر رحم کرے انہیں روشنی رہنما اور پناہ میسر کرے ایک مسافر نے ان مسافروں کے لیے دعا کی جو توفان سے نبرد آزمہ ہوں گے اور پناہ گاہ سے دور مسافر کا سفر بعد میں شروع ہوتا ہے اور زادہ راہ کا انتظام پہلے ہی ہو جاتا ہے سر چھپانے کے لیے اس غار کا دکھائی دے جانا اتفاق نہیں موجزہ ہے تیسرے مسافر نے کہا جو ان میں سب سے زیادہ بردبار اور آجز معلوم ہوتا تھا موجزوں کے سب سے زیادہ گواہ مسافر ہی تو ہوتے ہیں کہنے والا مسرور تھا کہ والدہ کی نین بچینی سے محفوظ رہی موجزے سب سے زیادہ مسافروں کے ساتھ ہوتے ہیں ایسے کہو تیسرے مسافر نے کہا اور دونوں نے تائد کی خدا کو سفر پسند ہے حالتے سفر پسند ہے عملی باطنی روحانی عمال سفر پسند ہے عالمِ عروا سے عالمِ جہاں عالمِ جہاں سے عالمِ سزا اور جزا سفر در سفر سفر در سفر در مسافر در مسافر منزل در منزل جیسے تیسے تینوں بیٹھنے میں کامیاب ہو چکے تھے غار کی اجنبیت البتہ قائم رہی آسمان کی روشن منتشک لہریں ان کی پناہگاہ کو روشن کرتی رہی ان کی باتیں ابھی حقائطوں اور روایتوں کی طرف مبزول ہوئی ہی چاہتی تھی کہ تفانی ہواوں اور بادلوں کی زوردار گرج کے درمیان انہیں کسی وزنی چیز کی حرکت کی گونڈ سنائی دی وہ چونک کر اٹھے جیسے پہاڑ زمین میں دھنس جانے والا ہو کہ آسمانی بجلی پہ جلتا بجتا غار شولے کی طرح چل کر بج گیا گھپ بہر میں کود گیا وہ وال کی تاریخی غار کی زندگی پر غالب آئی چٹان کی بلندی سے لڑکھڑا کر گیرا ایک بڑا پتھر غار کے موں کو بند کر گیا اب تک ان کی زندگی میں تاریخی ایک لفظ رہی تھی اور اب یہی لفظ پورا کلام بن کر ان پر وارد ہوا تھا تاریخی کچھ ایسی شکل میں بیان ہوئی تھی جیسے سارا جہان روشنی گل کر بیٹھا ہو ہستی بستی دنیا سارے غلستان لٹا بیٹھی ہو زندگی ایسے غاروں کے تابوت میں آنکھ کھولے تو موت کو آستین کا سامپ سمجھتی ہے زندگی کی بہادری پر بزدگی کا بار پیٹھ میں کھنجر والدہ مو سے بھی ساختہ نکلا اس صعیف پر کیسا کہہ ٹھوٹے گا خیال آیا کئی سانسیں گزر گئیں اور انہیں یہ سمجھنے میں کچھ ہی وقت لگا تھا کہ پتھر نے گار کا دہن مکمل دور پر بند کر دیا ہے یہاں سے باہر جانے کے لیے انہیں اس پتھر کو گرانا ہوگا دنوں نے اپنی حمد کو جمع کیا اور پتھر پر جمع کر اسے خسکانہ شروع کر دیا لیکن وہ تنو مند تھے اور پتھر میخ جہاں گڑا وہیں ثابت ہو گیا جیسے چٹان اور کھوکا ہمزاد ہو ہاتھوں کے بعد انہوں نے اپنی پشتیں پتھر کے ساتھ جوڑ دی اور قوت لگانے لگے ان کی سانسیں کھینچ گئیں رگیں دن گئیں پشتیں نوکھیلے کناروں سے چھل کر خون آلود ہو گئیں لیکن پتھر اپنی قسمت پر قائم رہا امامیں اٹھار کر ہتھیلیوں پر لپیٹ کر انہوں نے اپنی جان لگا دی لیکن گار کے دہن سے لگی جٹان نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی انہیں آسمان کو ایک نظر دیکھنے کی تمنہ اس شدت سے ہوئی جیسے خدا سے ملاقات کی وہ اپنے اندر ایسی قوت جگہ چکے تھے جو آج سے پہلے کبھی نہیں جگہ پائے تھے انہیں یہ خیال بھی آتا رہا کہ وہ زمین کے نہیں اس جہاں کے مسافر ہیں ایک پتھر انہیں قید نہیں کر سکتا ایک چٹان ان کے حیات کو بے قبری میں تیغو بالا نہیں کر سکتی غار کے اندھیرے میں سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان دکھائی دیا وہی آسمان جو بچپر میں دکھائی دیتا تھا جب وہ مٹی سے کھیلا کرتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ خدا صرف آسمانوں میں رہتا ہے یہ اندھیرہ ہماری بینائی پر غالب ہے لیکن یہ ہمیں خدا سے پشیدہ نہیں کر سکتا وہ ہمارا مددگار ہے کم عمری میں بے ریا دل اور معصوم نظروں سے خدا کو دیکھنے والے نے اس کی ہر جگہ موجودگی کا اعلان کیا بے شک لیکن پتھر میں زبان ہے اور بہرہ بھی وہ ہمارے ہاتھوں کے التجاہ اور دلوں کا کلام سمجھنے سے کاثر ہے ہم اس سٹان پر اپنی طاقت آزما چکے ہیں وقفے وقفے سے کئی بار کوشش کے باوجود وہ اس یقین پر قائم ہو گئے کہ پتھر خستانہ ان کے بس میں نہیں تدبر خاموش تھا اور طاقت کا زور ختم ہو چکا تھا نکیلی دیواروں سے پشت چوڑ کر بیٹھے انہیں سرسبز بستیاں یاد آئیں بہتے پانی لہلے ہاتے کھلیان جھل ملد سنہری بالیاں صبح صادق کی خوش نمائی اور اس میں مخلوق خدا کے چہکاریں انہیں اپنے اہل و ایال یاد آئے ان کی ہسی ان کی باتیں ان کی چمکتی آنکھیں زوجہ کی خوش آمدیدی مسکان والدہ کا دعایا انداز والد کا دعا خیر دیتا الودائی ہاتھ یاد آیا کہ کیسے سورج کی غروبی انہیں کبھی حلکان نہ کرتی تھی اور رات کی تاریخی ان کی تھکان اتار دیا کرتی تھی وہ زندگی کی مسیحائی یاد کرنے لگے جو ہر زخم کی دعا رکھتی ہے اور اپنی سانسوں کی بے فکری جو سارے جہان کی بے نیازی رکھتی تھی پھر انہیں زندگی کے وعدے یاد آئے جن کے عرفہ ہونے تک انہیں زندہ رہنا تھا لیکن سارے منظر دن کے تھے اور تاریخی سارے جہان کی ان کے شجاہ دل ان کے کمال ایمان ان کے تفسیر عمال اس کلام سے بہرہ ور ہوئے جو انہوں نے اب تک سنا ہی نہیں تھا وہ ایسی کیفیت سے گزرے جس سے گار سے باہر نہیں گزر سکتے تھے اب صرف خدا ہی ہمارا مددگار ہے دوستو اس حقیقت پر وہ سب متفق تھے خدا 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 اس خدا نے تمہیں یہاں لا پھنسایا ہے یہ تمہاری زندہ روحوں کی مردہ قبر ہے بے آواز الفاظ کا بے نشان کلام ان کے غارے دلوں میں گھنجا پلٹ کر دیکھا تو وہ اندھیرے سے نمودار ہوا وہ جو ہر نفس کے ساتھ موجود ہے اور ہر روح میں بے اقینی کا سورا خود رہا ہے ابلیس اس کے وسوسوں کی کاری ضرب نے ان کے دل سکڑ دیے پشت پر پڑھنے والے وار نے ان کے اقین سمیٹ لینے چاہے یہ خدا کا کہر ہے ایک نے کہا دوسرا چونکہ اور دیسرا بھی کیونکہ یہی خیال ان دونوں کو بھی آیا تھا ان میں سے ہر ایک شیطان سے اپنی اپنی جگہ پر ہم کلام تھا یہ شریر دب بھی ان سے ہم کلام ہوا تھا جب وہ دودھ کا پیالہ لے کر والد والدہ کے سرحانے کھڑا تھا ایک اجرت چاول کے عبرز کئی گناہ مال اسباب اٹھوا دینے کے دفان میں گھیرا تھا اور چچا ذات کے عشق میں دونوں جہان لٹا دینے پر تیار تھا تب بھی یہی ان کی پشت پر کھڑا تھا وقت انام کا ہو الہام کا ہو یا امتحان کا شیطان بار کرنے میں دیر نہیں کرتا جسے سب میسر ہو اسے فیرون حالی ہاتھ کو چور طاقتور کو ظالم آلہ کو مغرور اور ادنا کو ناشکرہ بنا ڈالتا ہے یہ شریر کبھی دیر نہیں کرتا ہمارے پہاڑ گناہ ہماری سمندر کو تہیاں ایک پر پڑایا ہماری رائی نیکیاں دوسرے نے یاد دلانا چاہا رائی نیکیوں پر یہ چٹان تمہارے سروں پر آگری ان نیکیوں کی مقبولیت کی یہی حیثیت ہے تم صحابے کا ہف نہیں جو نیند سے بیداری پر نیا احد پاؤ گے غار میں جانے والا ہر انسان صحابی نہیں ہوتا لیکن اپنی رائی نیکیوں کی مقبولیت کا میزان ان کی روحوں میں ترازو ہو گیا ان کی چٹان کو تہیاں ان کی نیکیوں کو بے حیثیت کرنے لگیں انہیں شیطان کے تنز برے لگے انہیں ان وسوسوں سے تکلیف پہنچی ان کی حکمت ضائف ہوئی اور ان کے تدبر کے جراغ گل ہونے لگے ان کی آنکھیں نم ہوئیں انہیں زندگی کی کیا پرواہ رہی ہوگی رس امر کی تھی کہ وہ خدا کی توجہ کے نہیں کہہ کے مستحق ہیں وہ خدا کو پکارنے کے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے رائی ہی سہی خدا کے رحم سے معتبر اپنی نیکیوں کی مقبولیت چٹان سے بلند چاہتے تھے گناہ پر توبہ مطلوب نیکی پر پکار مقبول اگر ان کی رائی نیکیاں مقبول رہی ہیں تو خدا کا رحم یہ چٹان پاش پاش کر دے گا اگر اگر